ہلو دوستو آپ کا سواگت ہے ہمارے یوٹیوب چینل میں سٹیچ مارک بہتی بھدے ہوتے ہیں اور کبھی کبھی ہمارے کپڑے پہننے کی چائے پر بھی لگام لگا دیتے ہیں یہ بدصورت داگ عام طور پر پیٹ جانگ اور ہاتھوں پر دیکھے جاتے ہیں سٹیچ مارک پڑھنے کے کئی کارن ہوتے ہیں جیسے اکدم بجن بڑھ جانا یا کم ہو جانا سریر کے آکار میں بدلاؤ آنا انوانسک کارک تناؤ گرب عوستہ میں بجن بڑھ جانا آدھی جب توچہ سٹیچ کرتی ہے تو توچہ کے کولا جین کمجور پڑھنے لگتے ہیں جس کی بجے سے توچہ پر فائن لائنز دکھنے لگتی ہیں جسے سٹیچ مارک کہا جاتا ہے سرو میں سٹیچ مارک رنگ میں لال یا گلا بھی ہوتے ہیں لیکن اس میں آپ کو چنتہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ سٹیچ مارک کے لیے بہت ہی گھریلو اپاہ ہیں جو انہیں کم کرنے میں مدد کریں گے گھریلو اپاہ کی مدد سے آپ نئے با پرانے سٹیچ مارک کو دور کر سکتے ہیں گھریلو اپاہ کے استعمال سے آپ ہفتے کے اندر ہی دکھنے لگیں گے کہ آپ کی توچہ پر بھدی لائنز بہت کم ہو گئی ہیں اور دھیرے دھیرے گائب ہو رہی ہیں دوستو یہ جو اپاہ ہے یہ بلکل پراکرتک ہے اس کے کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہے اس کے لیے آپ کو پلاسٹک کی ایک خالی کٹوری کی آوشکتہ ہوگی اور اس میں سب سے پہلے جس چیچ کو ایڈ کرنا ہے دوستو یہ ہے کولگٹ دوستو کولگٹ کا پریوگ ہم اپنے دانتوں کو سفید کرنے کے لیے کرتے ہیں ہمارے دانت جو کالے پیلے ہو جاتے ہیں کولگٹ ان دانتوں کو سفید کرنے میں مدد کرتا ہے اسی پرکار کولگٹ میں کچھ ایسے تطو پائے جاتے ہیں کچھ ایسے کیمیکل پائے جاتے ہیں جس سے آپ کے سٹیچ مارک ختم ہو جاتے ہیں آپ کی سٹیچ مارک کی لائنیں ختم ہو جاتی ہیں اور آپ کی توجہ پہلے جیسے بن جاتی ہے اور آپ کے سٹیچ مارک چاہے وہ پیٹ پر ہو چاہے ہاتھوں پر ہو چاہے جانگوں پر ہو کولگٹ ان سبی پرکار کی سمسیوں کو ختم کرتا ہے تو آپ کو آدھا چمچ کے برابر اس میں کولگٹ کو ایڈ کر دینا ہے کولگٹ بہت ہی فائدہ مند ہوتا ہے دوستوں یا اسٹیچ مارک کو ختم کرتا ہے اس میں جو اگلی چیز آپ کو لینی ہے دوستوں دوستوں یہ ہے نیبو آپ کو نیبو کا رس لینا ہے دوستوں نیبو کے رس میں پراکرتک طور پر بیٹامین سی پائے جاتا ہے سائٹرک ایسٹ پائے جاتا ہے امینو امل پائے جاتا ہے بیٹامین سی کی کمی کے کارنی آپ کے سائی پر اسٹیچ مارک پڑھنے لگتے ہیں جب نیبو کا رس آپ کی توجہ پر لگایا جائے گا تو یہ اسٹیچ مارک کو ختم کرنے میں مدد کرے گا اور آپ کے اسٹیچ مارک کی فن لائنوں کو پتری لائنوں کو ختم کرے گا اور آپ کی توجہ کو پہلے جیسے بنانے میں مدد کرے گا اور آپ کی توجہ کو کومل بنائے گا تو دوستوں آپ کو آدھا نیبو اس میں ایڈ کر دینا ہے تو دوستوں میں نے اس میں پورا آدھا نیبو ایڈ کر دیا ہے اسی پرکار آپ کو بھی آدھا نیبو اس میں ایڈ کر دینا ہے اس میں جو اگلی چیز آپ کو لینی ہے دوستوں یہ ہے ایلو بیرا جیل جو کی آسانی سے آپ کو مارکٹ میں اپ LIVE ہو جائے گا دوستوں ایلو بیرا جیل بھی آپ کے سٹیچ مارک کو ختم کرنے میں مدد کرتا ہے اور آپ کی اسکن کو پہلے جیسے ریپیر کرتا ہے اور یعنی آپ کے سٹیچ مارک چاہے وہ جانگوں پر ہو چاہے ہاتھ پیر پر ہو چاہے پیٹ پر ہو وہاں سبھی پرکار کی سمسیاں کو ایلو بیرا جیل ختم کر دیتا ہے تو دوستوں آپ کو کیا کرنا ہے آپ کو لگ بگ آدھی چمچ کے برابر لگ بگ اتنی ماترہ میں اس میں ایلو بیرا جیل ملا دینا ہے اب ان سبھی چیزوں کو آپس میں اچھی طریقے سے ملا دیجئے اور اس کا ایک پیشٹ بنا لیجئے دوستوں کچھ اس پرکار کا یہ پیشٹ بن کر تیار ہو جائے گا اسے اپنے ہاتھوں پر لینا ہے اور ہاتھوں کی مدد سے جہاں بھی آپ کو اسٹیچ مارک ہے چاہے وہ جانگوں پر ہو چاہے وہ ہاتھ پیروں پر ہو چاہے پیٹ پر ہو اسے اس پرکار لے کر آپ کو اپنے اسٹیچ مارک پر اپلائی کرنا ہے اور ایک گھنٹے تک لگے رہنے دینا ہے ایک گھنٹے کے بعد اسے تھنڈے پانی سے دھولینا ہے اور آپ دیکھیں گے کہ ماتر ایک ہی بار کے پریوک سے آپ کے اسٹیچ مارک ختم ہو گئے ہیں